پھر ایک مرتبہ ٹیپٹ کی ایڈجسمنٹ کر کے کیونکہ ٹیپٹ ٹیٹ ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹیپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے اور جب یہ نارمل کریں گے ٹیپٹ کی ایڈجسمنٹ کریں گے تو یہ ٹیپریچر دیکھیں گے سٹاپ واش پہ تین منٹ کا ٹیم لگا کے دیکھیں گے کہ اس ٹیم کتنی ڈیفرنٹ محسوس ہوتا ہے اور کتنی فرق یہاں پہ یہ ڈگری سینڈی گریٹر میں بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج یہ ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور آپ سب دوستوں کے لیے کیا سب جتنے بھی موٹر بائیک رائیڈر ہیں موٹر بائیک مکیننگ ہیں موٹر بائیک سٹوڈنٹ ہیں جو شگرد حضرات کام سیکھ رہے ہیں یہ سب دوستوں کے لیے فیدہ مند ہے ہیٹ اپ کے متعلق آج یہ میرا ٹاپک ہے کہ موٹر بائیک ہیٹ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے اس کی کتنی ایک وجوہات ہوتی ہیں اور پورے اس سی جی وان ٹو فیف کے ٹیپٹس کے متعلق آج میرا ٹاپک ہے اور آپ سب دوستوں کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج میں پریکٹیکل طور پر دیجیٹل میٹر پر آپ سب دوستوں کو میں اس کے ہیٹ اپ ٹمپریچر دکھاؤں گا کہ کتنی ٹمپریچر ٹیٹ ہونے سے ہو جاتا ہے اور کتنی لوس ہونے سے کیا ہوتا ہے تو یہی چیز آپ سب دوستوں کے س ایڈجیٹ کرتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر بائیک کتنا ہیٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹمپریچر کتنی شوہ ہو رہا ہے اور کتنی منٹ میں وہ ہیٹ ہو رہا ہے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستوں یہ ایک قدد ہونڈا سی جی ونڈ فائف موٹر بائیک ہے اور اس کا ہم نے ٹیپٹ کور کھولنا ہے اور ٹیپٹ کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا ٹیٹ اور ٹیپٹ ٹیٹ ہونے سے کتنی ایک ٹمپریچر اور کتنی منٹ میں یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے یہ دیجیٹل میٹر پر آپ سب دوستوں کو شوہ ہوگا اور دکھاؤں گا میں ویڈیو کے اندر کہ اگر ہم ٹیپٹ ٹیٹ کرتے ہیں تو کتنی نقصان ہوتا ہے اور اگر ٹیپٹ لوز ہوں تو انشاءال ہمارا اسی ٹیم لوس ہونے والا جو ٹپک ہے ہمارا اسی ٹیم انشاءاللہ بریفنگ کے ساتھ میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ٹیپٹ کیس کھول کے اس کے ٹیپٹ ہم تھوڑے ٹیٹ کر لیتے ہیں جی تو دوستوں یہ ٹیپٹ کیس ہم نے اس کا کھول لیا ہے اور ایک مرتبہ اس کو ہم نے ٹاپ پہ کر لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ ٹیپٹوں کی کیا پوزیشن ہے پہلے جو اوپر والا انٹیک ٹیپٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کا لوز ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ ہم خود بزاتے خود ٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ ایکسپیرمنٹ ہم کر لیں اور اب سب دوستوں کے ساتھ سامنے ہی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایکسپیرمنٹ نہیں کیا اور یہ ایکسپیرمنٹ آپ سب دوستوں کے لیے ہے کہ ہمیں کتنی حد تک یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں پتہ چال جائے گا کہ کتنی حد تک یہ موٹر بائک ہیٹ ہوتا ہے ٹیپٹ ٹیٹ کرنے سے بعض اوقات مکینک حضرات بھائی اور ہم بھی کوئی بھی یہ ٹیپٹ جب ہم ٹیٹ رکھتے ہیں موٹر بائک کے تو کتنی دیر میں یہ موٹر بائک ہیٹ اپ ہوتا ہے اور ہیٹ کے ساتھ کتنی نقصان ہوتا ہے یہ چیز آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہمیں اس ویڈیو کے اندر اور ٹیپٹ لوس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اسی ٹیم میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیچے والا ٹیپٹ بھی تھوڑا سا لوس ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹیٹ کر لینا ہے جی تو دوستو ٹیپٹ کور ہم نے کھول کے ٹیپٹ تو تھوڑا سا ہم نے ٹیٹ کر دیا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ ٹیپٹ کور لگا دینا ہے میرے پاس ایک ادر ٹیپٹ کور ہے جو کہ میں نے اسی چیز کے لیے بنایا ہے آپ سب دوستوں کے لیے کہ ایکسپیرمنٹ کے لیے کہ بھی یہ چیز ہم لگا کے جب دیکھیں گے اچھا یہ ایک ادر ٹیپٹ کور ہے دوستو یہاں پہ جہاں پہ آئل پمپ کام کرتا ہے یعنی اس کے یہاں سے لے کے آئل یہاں تک پھینک رہا ہے تو یہاں سارا سرکٹ میں نے بنا کے اس کو ہم نے فٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آئل یہاں سے گزر رہا ہے جی تو دوستو ابھی ہم نے یہ ٹیپٹ کور وغیرہ لگا دی اور یہ وید سینسر ہے اور یہ نارمل جو ٹیپٹیٹر اس کا شور ہے وہ ہے تھارٹی ون پوائنٹ ری اور ہم یہاں پہ ابھی جو ہم نے بائک کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے نوڈ کرنا ہے کہ یہ کتنی منٹ میں جب یہ سٹارٹ کریں گے تو یہ سینسر اس موٹر بائک کے ہیڈ کے اوپر ہم نے فٹ کر دینا ہے تاکہ موٹر بائک جسے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہیٹ ہونا شروع ہوگی پھر یہ ہمیں ڈیجیٹل میٹر سے کنفرم ہوگا کہ کتنی منٹ میں یہ کتنی ٹیمپریچر بڑھاتا ہے یہ ٹیپٹیٹ کرنے سے جی تو دوستو ہم نے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ہم نے یہ سینسر کو یہاں پہ ایڈ کے ساتھ فٹ کر دینا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ ٹیمپریچر مکمل نوڈ کر کے اس کے بعد ہم نے موٹر بائک کو سٹارٹ کر کے آگے اس کا ہم نے ٹیمپریچر بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنی ہاتھ تک یہ ٹیمپریچر اس کا بڑھتا ہے میلٹ ہو کے ٹیپ اتر نہ جائے اچھا تو دوستو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر 33.45 33.45 یہ سکس پہ یہ ٹیمپریچر ہے اب ہم بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اسے آپ نوڈ بھی کرتے ہیں ہم ٹائم کہ یہ کتنی ہاتھ تک یہ ہیٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمنیم کیک لگا بیٹا اور دوستو میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے اس کو 3000 ارپیم پہ سٹارٹ کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اچھا تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئل کام کرنا سٹارٹ ہو گیا میں اس کے نیچے سے اوپر تک یہ آئل پہنچ چکا ہے اب ہم نے یہ سٹاپ واچ یہاں پہ آن کر دینی ہے اور یہ یاد رہے دوستو کہ 3000 ارپیم پہ میں نے موٹر بائک کی سیٹنگ کرنی ہے دوستو دیکھیں کہ کتنی ٹیمپریچر سپیڈ کے ساتھ آئی ہو رہا ہے یہ ٹیپٹ ٹیڈ کرنے کی وجہ سے کیونکہ جب ٹیپٹ ٹیڈ ہوتے ہیں تو موٹر بائک ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ سٹاپ واچ کو میں سیڈ پہ رہا کہ اس کی ارپیم کو بڑھا دوں دوستو تاکہ یہ 3000 ارپیم پہ ہو جائے چھوڑ دیں بڑا تو دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ابھی ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا اور 47 تیمپریچر ہو چکا ہے چھوڑ دیں بڑھا چھوڑ دوستو دو منٹ پچیس سیکنڈ چھوڑی سیکنڈ ہو چکے اب ہم نے اس کو تین منٹ پہ سٹاپ کر دینا ہے جی تو دوستو یہ تین منٹ پہ ہم نے اس کو نکال لیا اور یہاں پہ 68.4 تک یہاں پہ نوٹ ہوا ہے اور ہم نے یہ سینسر جو ہے وہ نکال لینا ہے اور دوستو اب ہم نے اس کا کنیکشن نکال لینا ہے تاکہ یہ نارمل اپنی حالت میں ہو جائے اور موٹرو بائک کا تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ موٹرو بائک بالکل کول ہو جائے گی پھر اس کے ٹیپٹ اڈجسٹ کریں گے اڈجسٹ کر کے پھر سٹارٹ کر کے تین منٹ کا سٹاپ واش لگا کے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تیمپریچر کہاں تک جاتا ہے اور کتنی اب یہ 68.4 کچھ سمتنگ ہے اور یہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور اب اس طرح کرنا ہے ہم نے اس کو تھنڈا کر کے پھر ایک مرتبہ ٹیپٹ کی اڈجسٹمنٹ کر کے کیونکہ ٹیپٹ ٹیٹ ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹیپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے اور جب یہ نارمل کریں گے ٹیپٹ کی اڈجسٹمنٹ کریں گے تو یہ ٹیپریچر دیکھیں گے سٹاپ واش پہ تین منٹ کا ٹیم لگا کے دیکھیں گے کہ اس ٹیم کتنی ڈیفرنٹ محسوس ہوتا ہے اور کتنی فرق یہاں پہ یہ ڈگری سینٹی گریٹ ہمیں بتاتا ہے جی تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ ہم نے لوس کرنا ہے مینز کے اڈجسٹ کرنا ہے زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ایم میں پہ جو اس کی اوریجنل گیج ہوتی ہے اس پہ ہم نے مکمل ٹیپٹ کر کے اس کے بعد سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے پھر اسی طرح سینسر لگائیں گے پھر دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیمپریچر جو موٹر بائک کے انجن کا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور کتنی ڈگری سینٹی گریٹ ہی ہمیں شو کرتا ہے تو بسمیلہ کرتے ہیں ٹیپٹ کور کو ہم نے کھول لینا ہے اور ٹیپٹ کی ایجسٹمنٹ کرتے ہیں جی تو دوستو جو میرے پاس اس ٹیم گیج ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ایم ایم کی ہے یہاں پہ یہ نمبر بھی شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی گیج لگا کے چیک کرنا ہے کہ جو ہم نے لوس کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تھوڑے سے زیادہ لوس ہیں اور اس کو تھوڑا سالگا سامنے ٹیٹ کر لینے اب ہم نے گیج لگا کے اس کو چیک کرنا ہے اب بلکل اکی ہے نیچے والا ٹیپٹ بلکل ارجسٹ ہو گیا ہے جو اگزاکسٹ کا ہوتا ہے اب ہم نے اس کا انٹیک کا ٹیپٹ جو ہے وہ ہم نے زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ایم ایم پہ ہی ارجسٹ کرنا ہے بلکل اکی ہے دوستو اور نیچے والا جو ٹیپٹ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ لوس ہے تھوڑا سامنے ٹیٹ کرنا ہے جی تو دوستو ٹیپٹ کی ارجسمنٹ ہم نے کر لی ہے اب دوبارہ ہم یہی ٹیپٹ کور اس کا فٹ کریں گے اور لیکن ٹیپٹ کور فٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا فیس جو ہے وہ ساف کر لیں گے تاکہ جسے ہم ٹیپٹ کور ٹیٹ ہوگا اس ٹیپٹ کور ٹیٹ ہوگا اس ٹیپٹ کو تھوڑا سا یہ خراب کرے گا اس سے بیٹر ہے کہ ہم اس کو ساف کر لیں جی تو دوستو ٹیپٹ کیس جو ہے وہ ہم نے ٹیٹ کر لیا ہے اور اس کا اڈپٹر لگائیں گے ساتھ ہم نے اس کے سینسر لگانا ہے ابھی بھی دوستو یہاں پہ انجن جو ہے وہ تھوڑا سا نارملی ہیٹ ہے اور یہاں پہ میں آپ سب دوستوں کو ڈیجیٹل میٹر بھی دکھا دوں کہ جیسے میں نے اس کی ویر لگائی ہے تو یہ اب ہو گیا ہے کیونکہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا نارمل جو ہے نا وہ جسے نو سا نو سا گرم ہوتا ہے وہ گرم ہونے کی وجہ سے ٹیپریچر تھوڑا سا آئی کر رہے اور یہاں پہ یہاں پہ دوستو ہم نے ابھی سٹاپ واش لگائیں گے اس کا ٹائم نوڈ کریں گے جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھاٹی فائی پہ یہ رکے گا تو ہم نے سٹاپ واش اس کی سٹارٹ کر دینی ہے اور بائک کو ہم ساتھ سٹارٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بائک سٹارٹ کرو بیٹا اور یہاں پہ دوستو ہم نے سٹاپ واش سٹارٹ کر دی ہے اور آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی شروع ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تین منٹ میں کتنی ٹیپریچر شو کرتا ہے یہ سمٹھنگ پینتالیس سیکنڈ ہونے والے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ صرف تین ڈگری سینٹی گریٹ ہوا ہے لیکن خیر آپ دیکھتے ہیں کہ تین منٹ میں جی تو دوستو جو پہلے والے ہم نے چیک کیا تھا وہ 32 سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ 35 سے سٹارٹ ہوا ہے اب یہ تین ڈگری سینٹی گریٹ کیوں اوپر گیا ہے کیونکہ جو انجن کی اوپر ہم نے سینٹر رکھا ہے وہ ہلکا ہلکا نو سا نو سا گرم تھا اس وجہ سے یہ 35 سے سٹارٹ کیا ہے جو سٹارٹ کیا ہے جو سٹارٹ کیا ہے جی تو دوستو اب اس کا ٹمپریچر ہم نے پچپن نوڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ سٹاپ واش پہ بھی تین منٹ دیکھ سکتے ہیں میں سینسر نکالنے لگا ہوں اس کا اور یہاں پہ پچپن اور یہاں پہ تین منٹ اور جو پہلے والا تھا وہ 32 سے سٹارٹ کیا تھا اب ہم نے 35 سے سٹارٹ کیا ہے مینز کے 35 اور آپ کر لیں 20 ڈگری سینٹی گریٹ بڑھا ہے اس کا اور اگر پہلے والی بنسبت دیکھی جائے تو وہ سامتھنگ کوئی 36 ڈگری سینٹی گریٹ پہلے والا شو ہوا ہے اور ٹیپٹ ٹیٹ کرنے سے اور جو ابھی کا شو ہوا وہ 20 ڈگری سینٹی گریٹ شو کیا ہے مینز کے 16 ڈگری سینٹی گریٹ ٹیپٹ اڈجیسٹ پہ کتنا ایک فرق پڑتا ہے میرے خیال میں آپ سب دوست اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ ہر چیز لائیو آپ کے سامنے چلائی گئی ہے اور آپ سب دوستوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیپٹ ایڈ کرنے سے کتنی بڑھتا ہے اور ٹیپٹ اڈجیسٹ پہ کتنی ٹیپٹ اڈجیسٹ پہ کتنی ٹیپٹ اڈجیسٹ پہ کتنی ٹیپٹ اڈجیسٹ پہ شو کرتا ہے تو یہی چیز آپ سب دوستوں کے شیئر کرنی تھی اور یہاں پہ ڈیجیٹیل میٹر بھی آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں انڈ سٹاپ وچ بھی آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں اور موٹرو بائک بھی آپ کے سامنے ہیں اور اڈجیسٹمنٹ بھی آپ کے سب دوستوں کے سامنے ہی ہے اور یہاں پہ آئل گزرنا یہ بھی آپ سب دوستوں نے خود دیکھا ہے کہ آئل جو ہے وہ ورک کر رہا ہے اچھے طریقے سے الپم بھی کام کر رہا ہے لیکن ٹیٹ ہونے کی وجہ سے کتنی ہیٹ ہوتا ہے اور ہیٹ کے ساتھ دوستو اب بات آتی ہے ہیٹ کے اوپر تمپریچر بھی ہم نے سب نوٹ کر لیا اور یہاں پہ میں موبیل اور ڈیجیٹل میٹر کو دونوں کو سیٹ پہ رکھوں گا اور میں یہاں پہ مخاطب ہوں گا سب دوستوں کے سامنے جی تو دوستو یہاں پہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل میٹر سینسر اور ہر چیز موبیل سٹاوپ واش ہر چیز آپ سب دوستوں کے سامنے لائف چلائی گئی ہے تاکہ آپ سب دوستوں کو پتا چلے کہ ٹیپٹ جسٹم ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنی ڈگری سینٹی گریٹ کتنی منٹ میں اور کتنی آر پی ایم پہ کتنی سپیڈ سے بڑھتا ہے اگر ٹیپٹ ارجیسٹ ہوں 0.08 ایم پہ جو اریجنل گیج نمبر ہے وہاں پہ ہوں تو تین منٹ میں کتنی ڈگری سینٹی گریٹ بڑھا ہے یہ بھی سب دوستوں نے دیکھا ہے ابھی تو ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ تین منٹ کا کیا ہے اگر ہم اس کو تیس منٹ کا کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ٹیپٹ جام کے ساتھ ہیٹ اپ ٹمپریچر بڑھتا ہے کتنی زیادہ ہوتا ہے اور ہنجن جب ہیٹ ہوتا ہے تو ہنجن کے اندر جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میلٹ ہونا شروع جاتی ہیں جیسے کلچ باکس کے اندر روبرٹ ہوتے ہیں جب وہ میلٹ ہونا شروع ہوں گے جب وہ اس پلے دینا شروع کر دیں گے تو کلچ باکس فارک ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کا گیٹ ٹرانسمیشن کا نقصان ہے اسی کے ساتھ آپ کے کلنگ شافٹ کو نقصان ہے اوپر آپ خود چلے جائیں کہ جہاں جہاں تک اس کا منس کے اپس میں جڑی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ ساوزر ہے ڈیمیج ہوں گی تو اس چیز کو ایکسپیرمنٹ کر کے آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا یہی مقصد ہے ہمارا آپ سب دوستوں کے ساتھ میکینکز حضرات یا سٹوڈنٹس جو ہمارے دوست بھائی کام کر رہے ہیں شگیرد ہیں حضرات ہیں کام سیکھ رہے ہیں جو کہ کام سیکھ چکے ہیں اپنی شاپس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا نالج ان کے ہاں ضروری ہونا چاہیے اور یہ ایکسپیرمنٹ آپ سب دوستوں کے لیے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ سب دوستوں کو پتا چلے کہ ہیٹ ٹمپریچر کے ساتھ کتنی ٹمپریچر یہ کتنی منٹ میں یہ بڑھ جاتا ہے ٹیپ اٹ اگر جام ہوتا ہے اور اگر ٹیپ اٹ اڈجسٹ ہوں تو وہاں پہ کیا ریزالٹ آتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کے یہ کارامت ویڈیو اور آپ سب دوست میرے حق میں بھی دعا کریں اور میں آپ سب دوستوں کے حق میں دعا کروں اور اسی طرح اللہ پا خیر کریں کہ انچاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے ویڈیوز کا اور آپ سب دوستوں کے خدمت میں میں آتا رہوں میں یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا اور سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ